ہائے دوستوں سبسکرائب کیجئے میرا چینل کو اور کلک کیجئے بیل بٹن کو تاکہ اپ ڈیٹس پہلے آپ کو ملیئے بلکل فری ہے ہائے دوستوں کیسے ہیں آپ ممید کرتے ہیں سب اچھے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ہائپی ہوں گے اور ہیلتی ڈینشن فری ہوں گے آپ سب کا پھر سوقاتی میرا چینل پر سیہش چینل جس میں آپ سب کو فیشیس کے عمر بہت کچھ انفرمیشن مل رہی ہے بہت سے لائکس اور ساتھ بہت سے لائکس ویوز کمنٹس اور بہت اچھے سبسکرائبار بھی آ رہے ہیں تھانکس فر آل تو چلے جیسا کہ ہم ایک نئی ٹاپک کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آتا رہتا ہوں تو آج کا ایک نئے ٹاپک ہے نئے ویڈیو ہے ہم بات کریں گے کہ کامن ڈیسیس آف فیشیس کے فیشیس کے اندر جو کامن ڈیسیس آتی ہیں جس کی وجہ سے فیشیس جو ہے بہت جلدی مر جاتی ہیں یا ایل ہوتی ہیں یا سی کھوجتی ہیں کونس کونسے ٹیپس کے کامن ڈیسیس ہیں اور کیسے دکھتے ہیں اور کس تک کیوں آتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے تو آج ہم کمپلیٹ بات کریں گے اس کے بارے میں جسے آپ کو بہت ہلپ فل ہو سکتا ہے آپ کی فیشیس کو سروائب لانگ لیف کرنے کے لیے اور اس کی کیار کرنے کے لیے تو پورا ویڈیو دیکھئے تو آج ہم بات کرتے ہیں کامن ڈیسیس آف فیشیس آئین ٹریٹمنٹ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کے پاس ٹینک ہے اور ٹینک کے اندر بہت سے چھوٹے بڑے فیشیس ہیں جو آپ کے گھر کی خوبصورتی کو بڑھا جاتے ہیں اور اسے آپ پروپر کیل بھی کر رہے ہیں پھر بھی چیزیں ایسے ہیں جس کے وجہ سے فیشیس کو آوائٹ کرنا پڑتا ہے ورنہ فیشیس جو ہے سکھ ہوتی ہیں ایل ہوتی ہیں اور ڈیسیس آٹیکٹ ہوتا ہے جس کے وجہ سے فیشیس ہم کو معلوم نہیں ہوتا کیوں کیوں فیشیس جو ہے سکھ اکور مر رہی ہیں بہت سے ریزنز کی وجہ سے فیشیس جو ہے بہت جلدی مر جاتی ہیں یا سکھ ہو جاتی ہیں پینڈوٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ٹیپس کے پرابلمز آتے ہیں ڈیسیس آتے ہیں فیشیس کے اندر اس کا علاج یہ ہے کہ دو طریقہ کی علاج ہوتا ہے ایک تو میڈیسین علاج ہوتا ہے اگر آپ میڈیسین علاج کر رہے ہیں تو اس کا ضروری ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ وہ فیش کو الگ نکالیں جس فیشیس کو ٹریٹ کر رہے ہیں میڈیسین کے ساتھ اس میں اگر فیلٹر ہے تو فیلٹر کا جو سپانج ہے اس کو نکال لیں کیونکہ سپانج جو ہے میڈیسین کو سک کر لیتا ہے جس کی وجہ سے فیشیس کو پروپر سپلے میڈیسن نہیں ہوتا جسے سروع نہیں کر پاتی اس لئے سپانج کو نکال لیں صرف میڈیشن دینے کے ٹیم پر اس کے بعد پھر آپس ڈال دیں تھوڑے کامن ڈیسیسن جیسا کہ آلسر ہے جس کے نشانات یہ ہیں کہ آلسر آنے کی کہ آپ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ آلسر ہے جیسا کہ پنکی وائٹ زخم ہوئے رہتے ہیں اس کے ایڈج میں اور سم ٹائم فنگس لگا ہوتا ہے دوسرے بیکٹریہ سے یہ آلسر ہوتا ہے زخم ہو جاتے ہیں جسم کے اوپر اور اس کا ریزنز یہ بہت انفیکشنی اس طرح ہوتا ہے کیونکہ وارٹ کے کنڈیشن پروپر نہ ہونے کیسے پورپ وارٹ کنڈیشن اور پی ہیچ لیویل جو زیادہ رہتا ہے اس کے وجہ سے فیسس جو ہے انفیکٹیٹ ہوتے ہیں اور آلسر ہوتا ہے اس کے لئے ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ سالٹ سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ سالٹ کم ہونے کی وجہ سے فیسس کی نوجہ بہت سارے پرولم ہو جاتے ہیں اس لئے آپ اس زخموں کو سالٹ سے بھر سکتے ہیں نمک کے مدد سے اس زخموں کو بھر سکتے ہیں لیکن وہ سالٹ نہیں جو اس میں ویڈیو میں بات کر رہا ہوں کہ کونسا سالٹ یہ وہ سالٹ وہ نہیں جو آپ گھر میں اپنے کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ آئیوڈیس سالٹ ہوتا ہے اس کے اندر کیمیکل یوز ہوتا ہے یہ فیشس کو ہرٹ کرتا ہے کل کرتا ہے اس لئے وہ سالٹ یوز کرے جو اکویرم سٹور میں عالق سے ملتا ہے وہ سالٹ کو ڈالے وہ آپ 3 گرام پر لیٹر ڈالے یعنی ایک گیلن کے لئے آپ ایک ٹیبل سپون ڈالے اس سے کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ پروپر ہو جاتا ہے اگر فیڑ ہو گئے اگر آلسل ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو آپ آنٹی آلسل ٹریٹمنٹ کر کے ایک میڈیسین ملتا ہے اس کو استعمال کریں میڈیسین پہلے ہی مرتبہ استعمال نہ کریں کیونکہ فیڑی بہلی بار وارٹ چھنچ کرنے کے جیسے یا سالٹ ڈالنے کے جیسے فیڑی بہت جلدی ریکاور ہو جاتی ہے اگر نہیں ہوا تو دوسری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بعد میں میڈیسین استعمال کریں اور دوسرا ہے کلوڈ آئیس کلوڈ آئیس کا جو اس کیمکانات ہیں جو اس کے نشانات یہ ہوتے ہیں کہ اس کے آنکھوں کے کلر جو وائٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے وائٹ ہو جاتے ہیں کلوڈی کلوڈی اس کے آنکھوں کے پردوں کے اوپر وائٹ سا جمع ہو جاتا ہے یہ کامن ڈیسی سے فیشیس کے اندر یہ ویٹامینس نہ ہونے کہ جو فیشیس کے لئے ویٹامینس ہونا چاہیے ویٹامینس نہیں ملتے ہیں فوڈ کے اندر جس کے وجہ سے فیشیس کے اندر پرابلم ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ یہ اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ واتر کنڈیشن پرو کریں پانی کو چینج کریں اور پانی کو پراپر کیر کریں اور جو کھانا جو فوڈ دے رہے ہیں فیشیس کو اوٹ فوڈ کو چینج کریں ویٹامینس فوڈ دے جو الگ سے ملتا ہے فلیکس ہے جو بھی ویٹامینس فوڈ ہے اس کو دے اور اس کامن ڈیسیز کو آئی فلیکس بھی کہا جاتا ہے جو آنکامن پرابلم ہے اس فیشیس کے لئے یہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ امیڈیٹلی ٹریٹ کریں اور تیسرا کامن ڈیسیز ڈروپ آئیس اس کی نشانات یہ ہے کہ آپ دیکھ کے کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ ڈروپ آئیس آئی ہے فیشیس کو یہ اس طرح لگتا ہے کہ اس کے آنکھیں جو ایک کمپلیٹ وائٹ ہو جاتی ہیں ایسا لگتا ہے اس کے آنکھیں گر گئی ہو یہ کمپلیٹ اس کے آنکھیں جو بند ہو جاتی ہیں اور صرف وائٹ وائٹ اس کے آنکھوں کے اوپر رہتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ یہ ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ ٹریٹ کرنے کے لئے کیونکہ اس کو سپیکٹرم آنٹی بہت مشکل ہے لیکن اس کے لئے دعائی بھی ملتی ہے یہ آپ پریکٹیکل کچھ نہیں کر سکتے صرف میڈیسی نہیں کر سکتے ہیں جو سپیکٹرم آنٹی بیکٹیریا ٹریٹمنٹ کر کے ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نام بھی بتا رہا ہوں سپیکٹرم آنٹی بیکٹیریا ٹریٹمنٹ کر کے ملتا ہے بیسٹ آپشن ہے اگر ایسے کیسے ہوتا ہوں اور چوتھا ہے وائٹ سپارٹ جس کے نشانات یہ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے gilt ہے ہوتے ہو جاتے ہیں برڈی کے اوپر یا سکن کے اوپر اس کے پر کے اوپر وائٹ سپارٹ آ جاتے ہیں بہت سارے اور اس کے فن کے اوپر اور گلز کے اوپر بھی آجتے ہیں ریزن کیوں آتا ہے یہ زیادہ تر پانی کے انکریکٹ ہونے کی وجہ سے پانی کا جو کندیشن ہے انکریکٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کم تیمپرے چر ہونے کی وجہ سے اور پرہپر کیپ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور بہت سے سنسیٹوی فیشز جو ہیں انٹرڈیس کرنے کے بعد یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ایک ایمپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ اس کے لیے یہ ہے کہ انٹی پیراسائٹس میریڈیسین ملتا ہے یہ بہت نیسیسری ہے اس کو استعمال کریں اور پانی کا ٹیمپریچر جو ہے ایمپورو کریں پانی کا تھنڈا ہونے جیسے ہوتا ہے اگر پانی کا ٹیمپریچر بڑھائیں گے تو بہت جلدی ٹریٹمنٹ ہیل ہو سکتی ہے فیش اور یہ فیشز کے جو زخم ہیں وہ بھی پیراسائٹس سے بھر جاتے ہیں اور پانچون جو ہے بیکٹریل انفیکشن ڈیسیز اس کے نشانات بیکٹریل انفیکشن کی نشانات یہ ہوتے ہیں کہ فنس کے اوپر جو ہے الگ الگ طرح کے کلر سوجھ ہوتے ہیں ایک الگ کامون ڈیسیز ہے جو فیشز کے اوپر آتی ہے زخم جیسے ہو جاتا ہے اس کے اوپر بڑی کے اوپر یہ بیکٹریل ایسے ہوتا ہے اس کا ریزن کیا ہے ریزن جو ہے پور وارٹر کنڈیشن اور آمونیا اور نیٹریل زیادہ ہوتا ہے جس کے وجہ سے فیشز کے اوپر یہ پرابلم ہوتا ہے یا فائٹنگ کرنے کی وجہ ایک دوسرے میں فیشز جو فائٹنگ کرتی ہیں اس کے وجہ سے بھی ہوتا ہے اور دوسرے کنڈیشن سے بھی ہوتا ہے جو پانی کی خراب ہونے کی وجہ سے اور اس کا ٹریٹمنٹ اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ پروپرل اس کو ٹریٹمنٹ دیں جتنا جلدی ہو سکے یہ بیکٹریل کے لیے ٹریٹمنٹ دیں وارنہ فیشز مر سکتی ہیں اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اکویریم سالٹ یوز کریں پانی کو چینج کریں 50% اور پانی کے اندر جو ہے ایک لیٹر کے لیے 3 گرام یعنی ایک گیلن کے لیے یعنی 3 گرام پر لیٹر استعمال کریں یہ کیا ہوتا ہے آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کی فیشز کو اور انسیکشن جو آیا ہوا رہتا ہے اس کے ڈیسیز کو فائٹ کرنا میں ہیلپ کرتا ہے فیشز جو ہے ریکور ہوتی ہے یہ پروپلوم وائٹ سپارٹ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جو وائٹ سپارٹ آخر رہتا ہے ٹریٹمنٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ فیشز بیکٹریل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بڑھتا جاتا ہے چھٹمہ جو ہے فنگس فنگس جو ہے بہت نارمالی کامن پرولم ہے یہ فیشز کی گروت کے اوپر جو زخموں کے پروحیتہ زخم ہو جاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے فنگس لگ جاتے ہیں فنگس اس کے جسم پر اس کے پروپر بہت سے چیزیں بہت سے باڈی کے حصے میں لگ جاتے ہیں آنکھوں کے اوپر بھی لگ جاتا ہے اور اس کا ریزن ریزن یہ ہے کہ پانی کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ فیشز کے اندر جو ہے فنگس ہو جاتا ہے اور زیادہ تر اوپر پیراسیٹس ہو کر رہتا ہے آپ دیکھتے نہیں یہ آنسر ہو جاتا ہے آپ دیکھے نہیں رہتے ہیں ایسے ہی فیشز کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بیماری کیا ہوتے ہیں فنگس میں فیشز کو بدل دیتی ہے یعنی یعنی کنورٹ ہو جاتی ہے فنگس کی بیماری میں تو اس کا ٹریٹمنٹ ہے اس کے لئے انٹی فنگس میڈیسن ملتا ہے جیسا کہ نام میتھلین بلو جو بہت کامن ہے فیش ایکوئریس میں یہ بلو ایڈز بھی کہایتا ہے میتھلین بلو لیکویڈ ملتا ہے اس کو یوز کریں یہ بہت ایفیٹ کرے گا اور ہیل کرے گا فیشز کو اور پرابر فیلٹرچن یوز کریں اگر آپ پرابر فیلٹرچن رکھیں گے اور پانی کے اندر جو سالٹ دالیں جیسا میں نے کہا کہ ایک لیٹر پر تری گرام سالٹ دالیں آکوریم سالٹ اس سے کیا ہوتا ہے فیشز کا جو پرابرم ہے فنگس کا اسال ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر بھی پرابر رکھے نیو ٹوئنٹی سوئن ٹیمپریچر رکھے اور ساتھوان پرابرم ہے فنڈریوٹ فنڈریوٹ وہ پرابرم ہے جو فیشز کے پر جو اس کے پر کے اندر سے خون بلیڈ آنا شروع ہو جاتا ہے باڈی کے اندر بلیڈ آنا شروع جاتا ہے پروں کے اوپر خون آنا شروع ہو جاتا ہے ریزن یہ زیادہ بیکٹیریا سے ہوتا ہے جو بیکٹیریل آ کر رہتا ہے بیماری ڈیسیز آپ دیکھ نہیں سکتے دیکھے نہیں رہتے اس کے پرابر کیل نہیں کرتے جو فنڈریوٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی یہ بیماری بڑھ کر فنڈریوٹ میں ہو جاتا ہے جو اس کے پر ٹوٹنے لگتے ہیں اور اس کے پر کے اوپر خون آیاتا ہے اور زیادہ بیماری ڈیسیز زیادہ ڈیسیز نیپلنگ کی وجہ سے ہوتا ہے جو دوسری فیشل جو ہیں اس کے پروں کو نیپلنگ کرتے ہیں جیسا کہ کیسنگ گورامی یا ریگر بار فیشل جو ہیں پروں کو نیپلنگ کرتے ہیں اس کے وجہ سے ہوتا ہے اور ایک ریزن یہ ہو سکتا ہے پانی پلیوشن 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 بہت خراب رہتا ہے اس سے بھی ایسا ہوتا ہے اور ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ بہت ضرور ہے اگر پرولم ہو گیا کیونکہ فیشل جو بہت جلدی مر جاتی ہیں اس کیونکہ اس سے فیشل جو ڈیسیز دوسروں کو بھی پہنچتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ آپ پانی چینج کریں 50% اور اس کے اندر آکویرم سال جو ہے استعمال کریں جیسا میں نے کہا کہ 3 گرام پر لیٹر اس سے کیا ہوتا ہے بہت چیزیں جو پرولم سے زخم ہے بھر جاتے ہیں اور دوسرا تریخ یہ ہے کہ پانی کو کلین کریں پانی کو چینج کریں کمپلیٹ وارٹ ٹیمپریچر رکھیں 27 اور فیلٹر بھی رکھیں اسے کیا ہوتا ہے ریکوور ہو جائے گا اگر نہیں ریکوور ہوا اس کے بعد آنٹی بیکٹر ٹریٹمیٹ ملتا ہے جو فن رٹ آنٹی نشانی یہ ہے سیمٹمز یہ ہیں کہ فیسے جو سویم کرنے تکلیف ہوتی ہے یا اُلٹا تیرتی ہے یا اُلٹا پڑ جاتی ہے سویم اُلٹا پڑ جاتی ہے فیش اور صرف نیچے ہی تیرتی رہتی اوپر نہیں آتی یا تیرنے میں تکلیف ہوتی ہے یہ نشانات کہ پانی کو improve پانی کنڈیشن کو پانی چینج کرے 50% اس کے جو فوڈ اچھا کھلائیں جو آپ نارمل فوڈ کھلا رہے ہیں اس کو چینج کریں اور دوسرا فوڈ جو ویٹامین سے ہے یعنی ڈیٹ فوڈ اس کو استعمال کریں اگر اس میں نہیں ہوا تو انٹی بیکٹری ٹریٹمنٹ جو فین رویٹس کے لیے ملتا ہے اور لاسٹ ون ہے لیم فو سی سٹکس یعنی اس کے نشانات یہ ہیں کہ فشیس کے پروں کے اوپر ایسے کیڑے جیسے لگ جاتے ہیں جو بکس بھی کہتے ہیں بلیڈ بکس بھی اسے کہتے ہیں اسے لگ جاتے ہیں جسے فشیس کے خون چوستے رہتے ہیں جس کی وجہ سے فشیس سکھ ہو کر مر جاتی ہیں اس سکن بھی اتر جاتا ہے اور ریزن یہ پانی کا اندر بیماری پھیلنے سے چار بیماری بیماری فشیس اندر رہتی ہیں پانی خراب ہونے جیسے بھی خراب رہتا ہے پلیشن بہت دن بیماری عام طور پر بہت کم ہوتی ہے جو ڈیسیز ہیں بہت کم ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے اور اس کا ٹریٹمنٹ اس کے لئے ٹریٹمنٹ کوئی بھی نہیں ہے کوئی میڈیسین آپ کو نہیں بھی لے گی اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سرگی ریمو کریں اس لیوشن کو جو بکس ٹویزر سے نکالیں نکالنے کے دوران ایوری ون منٹ میں جو ہے فیشرز کو پانی میں ڈالتے رہے نکالتے رہے تاکہ فیشرز جو ہے ایر کو کیاچ کرے اکسی ان کو کیاچ کرے زیادہ جان کر رہی کے لئے آپ میرا اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ انفرمیشن آپ کے پاس ہے تو کمینٹ سکیم میں بتائیے لائس کیجئے کمینٹ کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے اور سبسکراب ضرور کریں اور بیل بٹن پرس کرنا نہ بھولیے تو اس ویڈیو کے ساتھ چلتے ایک